اسلام علیکم میرا نام سلیم نواز ہے اور آپ یوٹیوب چینل ڈیلی میوز ٹیوی دیکھ رہے ہیں رابی پیوزادہ آج کی تاریخ میں ان کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس کے پاس موبائل ہو اور وہ سوشل میڈیا کو دیجیٹل میڈیا فیس بک یا ٹک ٹاک یا ٹویٹر کو انسٹاگرام استعمال کرتا ہو اور وہ نہیں جانتا ہو اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ان کی ویڈیوز ریلیز ہوتی ہے لیا لیکس کی جاتی ہے اور ایک موڈل کے طور پر ان کو لوگ جانتے تھے ایک ایکٹرکس کے طور پر اوپر یا ایک اداگارہ کے طور پر لوگ ان کو جانتے تھے لیکن ان لیکس کے بعد رابی پیوزادہ کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گئی اور انہوں نے موڈلنگ کو شو بس کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور پھر وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ سکاف بھی لیتی ہے وہ بھرکہ بھی لیتی ہے اور اکثر جگہوں پر وہ معافی مانگتے ہوئے بھی نظر آئی اور ان کی جو ویڈیوز تھی اس کی پر وہ شرمندہ بھی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف پروگرامز میں آ کر کلیریفکیشن دینے کی بھی کوشش کی اس وقت جب وہ ٹی وی سکرین پر رو رہی تھی یا سوشل میڈیا پر صفائیاں پیش کر رہی تھی ایک طبقہ ایسا تھا جو ان پر تدبیت کر رہا تھا کہ پوری زندگی تم نے یہ کام کیے اب جب تمہاری ویڈیوز ریلیز ہوتی ہے تو اب تم نے مذہب کا لبادہ اول لیا ہے اور ایک طبقہ ایسا تھا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا بارال دونوں طبقات آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو سوشل میڈیا پر جیسے ہی رابی پیوزادہ کی کوئی تصویر آتی ہے یا کوئی ان کا ٹویٹ وائرل ہوتا ہے تو ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے رابی پیوزادہ اپنے آپ کو اب بطور آرٹس مزارف کراتی ہے وہ چیریٹی کا کام بھی کرتی ہے اس کے علاوہ خطاتی یا مصوری جس کو کہتے ہیں پینٹنگز وغیرہ بنا کر اس کو بیچتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا روزگار بھی چلاتی ہے اور اپنے چیریٹی کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں رابی پیوزادہ کے حوالے سے ہمیں اکثر کوئی نہ کوئی خبر سوشل میڈیا کی اوپر ٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آتی ہے اس طور پر ویڈیو کے اندر جو ہے ایک بڑا ہی خوفناک پہلو ہے ایک سکینڈل سے بھی بڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے رابی پیوزادہ کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں آ چکی ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے تقریباً دس مہینے پہلے ایک یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ڈائری اس وقت آپ لوگ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ایک ویلوگ بنایا ایک انفرمیٹیو بنائی اپنی طرف سے کہ جو پاکستان میں یا دنیا بر میں جماعت احمدیہ ہے جن کو قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں اور ان کی نو نشانیاں کیا ہیں ان کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں تو مردوں کی کچھ نشانیاں بتائیں اور اس کے بعد خواتین کی نشانی بتائیں کہ یہ لوگ ٹائٹ برکہ پہنتی ہیں ان کی خواتین جو جماعت احمدیہ ہے یہ مرزائی ہے اور یہ بات کرتے ہوئے جب یہ نشانی بتا رہے تھے وہ یوٹیوب چینل کے جو آرٹس تھے جو وائس آور کر رہے تھے اس دوران وہاں پر رابی پیرزادہ کی یہ والی تصویر استعمال کی گئی اور رابی پیرزادہ کی تصویر کو انہوں نے اپنی ویڈیو کی کھم نل میں بھی استعمال کیا جب رابی پیرزادہ کو ایک بہت بڑا طبقہ دیجٹل میڈیا پر جانتا ہے تو ایسے ہی لوگوں نے جب دیکھا کہ رابی پیرزادہ کی تصویر لگی تو یہ تو کیا یہ تو کیا دقادیانی ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو پر کلپ کیا اور اس کو دیکھا تقریباً سترہ لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا سترہ لاکھ لوگوں میں سے اگر سترہ سو چھوڑے آپ سات سو لوگ چھوڑے سات لوگ بھی ایسے نکلے جو مذہبی انتہا پسندی پر یقین رکھتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ مس کنونس ہوئے یا مس لیڈ ہوئے یا ان کو غلط سمجھ آئی تو وہ کیا سے کیا کر دیں گے رابی پیرزادہ کے ساتھ بہرحال رابی پیرزادہ نے اس ویڈیو کے اوپر اپنی کلیریفکیشن دی انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی زمین پھٹ سکتی ہے آسمان گر سکتا ہے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہوں اور میں اس میسج کو لے کر چل رہی ہوں لیکن یہ چینل والے جو ہے میرا میری تصویر استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں رابی پیرزادہ نے اس حوالے سے کوئی کانونی کاروائی کرنی ہے یا نہیں اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی کلیریفکیشن کوئی بات نہیں کی کوئی ایسی چیز منظر عام پر نہیں آئی البتہ اس جگہ پر میں رابی پیرزادہ کو سپورٹ کروں گا کیونکہ یہ ایک واقعی خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کسی کو جسٹ ڈریسنگ کی بنیاد کے اوپر دائرہ اسلام سے آپ خارج قرار دے دیں تو یہ انتہائی خطرناک ہے آپ اب کبھی انٹرنیٹ پر بیٹھیں یوٹیوب پر بیٹھیں جماعت احمدیہ یا پھر قادیانی یا مرضائیوں کی اگر آپ نماز دیکھتے ہیں تو پاکستان کے جو اسی فیصد پاکستانی ہے جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہی نماز اسی انداز میں اسی طریقے سے بغیر رفع اولیدین کے قادیانی بھی پڑھتے ہیں تو کیا جتنے بغیر رفع اولیدین کے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ قادیانی ہو جائیں گے کیا اس بنیاد پر آپ ان کو اسلام سے خارج کر دیں گے یا آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو قادیانیوں کی نشانی ہے یہ بھی قادیانی ہوگا تو ایک عورت کو اس کی لباس کے اوپر جج کر کے اس کے مذہب پر فتوہ دینا لوگوں کو مس گائیڈ کرنا یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اس چینل کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسی ویڈیو کوئی ٹویٹ کوئی میسج کوئی کمیونٹی پوسٹ نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے اپنی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے سترہ لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور میں نے کھی کومنٹس پڑھے کومنٹس میں ایک بندے نے بھی یہ بات نہیں کی کہ بھائی جان آپ ڈریسنگ کی بنیاد پر کیسے کسی شخص کے ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے اگر یہ ایک سیمپل سیٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ انتہا پسندی کے واقعہ آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہی نہ کہی آپ کو کوئی سیکیورٹی گارڈ نظر آتا ہے جو اپنے بینک مینجر کو قتل کر دیتا ہے اس کے اوپر قادیانیت کا ارزام لگا دیتا ہے کئی ہم نے دیکھا کہ کسی سٹوڈنٹ نے اپنے پیچر کا قتل کر دیا ہے ہم نے دیکھا کہ عدالت کے اندر ایک شخص کو قتل کیا گیا تو ایسے واقعات جو ہے انتہا پسندی کے تب ہی ہوتے ہیں جب سوشل میڈیا پر یا کسی اور پلیٹ فارم پر یا ممبر سے مساجد سے یا خطبات میں لوگوں کو مسگیٹ کیا جاتا ہے اور ایک عام انسان کی عام مسلمان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی جاتی ہے ایسی ویڈیوز جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے آپ کومنٹ کر کے ان سے ضرور پوچھا کریں اور ساتھ میں ریپورٹ کیا کریں اس معاملے پر آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ